آزم رضی اللہ تعالیٰ جو سکرانے والے ہیں کیونکہ یہ بابا فرید کے لال تو ضرور ہیں روحانی بھی نشتہ اور دنیا داری بھی نشتہ بابا فرید کر کے جگر پر تظلنا ہو سکرہ العزیز جہاں سجے بھانجے سکران خوش پاک آزم رضی اللہ تعالیٰ شاہم شاہ بغداد کہ آپ کے بڑے دنگر نظر کا مام حضرت خاجہ عبدالرحیم جیلانی انہی کہے کہتے ہیں حضرت سکرہ عبدالرحالی باری جیلانی اور آپ کے بیتے ہیں حضرت سیرہ خاجہ عبدالرحیم چیلانی اور چھشتی انہی کے بیٹے ہیمام السابری مخبوب الگحمد راہیم سابر کریے یہ قطعہ سکرہ ہو سکرہ حضرت خاجہ یہاں جل بکر ہے اب انہی کے بات تو سجائے بیٹھے ہیں کہ ہیمام السابری یہاں سکرہ بات منایا جاتا ہے مدینے کے آقا سرورے کونے مدینے سے چھل کر سابر پاک کلیری کے مہمانوں میں آپ اپنی نظر توجہ دالتے ہیں اور ریگان فلوسیت کے سفرات پر ماتے ہیں آج مدینے کے آقا کی نظر انہی ہمام السابرین کریے SAM تعلی PAN encoding پر ہے شاہن شاہ sender فغدا حضور حضر عافی در نظر کریے شریف میں ہے بابا فرید کی نظر کریے شریف میں ہے حضور سیena امام حسن فسری کی نظر کریے شریف میں ہے علیقہ سینا شعہو کی نظر کریے شریف میں ہے خانجل العقاء دنماظ کی نظر کریے شریف میں ہے خانجل العقاء حسنوی کی نظر قلیہ شریف میں ہے حضور سنیان کا نظر قلیہ شریف میں ہے یہاں تک کی حریدہ سنیدنا سعطا گنگے بخش ہردیر کی قلیہ شریف میں ہے چونکہ حریدہ بابا فرید کا نارڈا ہے جو مدین ایک باب سے اشارہ کرتے نبی کے حق سے بابا فرید کے اشارے اور یادت سے امام السابرین قلیہ شریف کی سردھمین پر تشکل کرتے آپ کو تاریخ تو صحیح پتر نہیں ہے اس لیے کہ جو اس سے بات منایا جا رہا ہے سات سو کی پرمہ ساران آگوز مگر جب آپ نے بسان فرمایا بسان کی تاریخ کیسی کو بھلو کیونکہ کریئر شریف میں سردھمین کہ جب آپ آرام فرما رہے تو جب آپ کو شہر مفتی قاضی شہر نیران کریا جب آپ نماز پڑھنے چلیئے تشریف دے گئے امام السابرین اپنے ساتھ میں اپنے مریدوں پڑھے کر نمازیں جمعہ آدھا کرنے کے لیے یہ کلیئر شریف تشریف لے گئے آپ سب سے پہلے آ جائیں پیچھنے جمعہ والا بوڑا بابا یہ میری جگہ ہے کرو پیچھے جاؤ سرکار کو بڑا احساس ہوا کہ ہم تو پہلے سے آئے تھے مگر کوئی بات نہیں ہے پیچھے پہلے کے آپ خسک گئے پیچھے کرتے کرتے جہاں جھوٹے بھی کارے جاتے ہیں امام السابرین بابا فرید خوشل آزم کا چہیتہ سرکاریں خریب نماز کے رومے ہزار کے دار وہاں کھڑے ہو گئے امام نماز پڑھ رہا جب ہیمار سجدہ جگیا مخدوم علی احمد سامر اور دین کرلی اب جو فردہ ہو سر رہو ندیس کی زبان مبارک سے کھڑا اے مسجد ارے ہم تو سجدہ کر رہے ہیں تو بھی سجدہ کر لے اس لئے حضاء کی بلی کی زبان حضاء کا زبان ہے امام السابرین کی زبان میں یہ انشارہ فرمایا ربوشیت کی بارگاہ سے یہ رب کائنات اگر نقاض ہم پہ بھاند رہے تو ہمارا تو آرام یہ ہے کہ ہم کو کنارے کر لیا اے مسجد تمہیں بھی میرے رہی جاہو جرام کی قسم ہے ہم تو سجدہ کر رہے ہیں مگن تُو نہیں سجدہ کر رہے ہیں مسجد جب سجدہ نے گئی تو پتا یہ جرام ہوا ہوا جتنے سے سر کے سر نسکو نابود ہو گئے نسکو نابود ہو گئے مگر کس بھوئیہ کے ہاں ہاں قیام پزید سے اس کا یہ جو ہی بیٹا تھا وہ گوڑی ہی بابا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگی کہ سرکار آپ کا بھولان بھی نماز میں تھا اور سرکار اس کا بھی پتا نہیں چل رہا ہے باہرِ بختوبِ سامر پر کیا اللہ نے فیض بکشی عطا فرمائی آپ نے اشارت فرمایا تیرے پوتے کا نام کیا ہے نام لے کر کے پکارو اور یہ میری احسان لے جاؤ اُٹھانا دیوار کو اور کہہ دینا کہ نکل آؤ سابر کا ہوں وہ بچہ نکل کر دیا لیا گوڑیہ کو پیش کر دیا وہ ضعیفہ خوش ہو گئی اور چراغوں پر چراغ روشن کر رہی میری امام صاحب کھنگا اُڈھر بابا فرید جان بھوک ہوتا ہے اے سابر تلیر تمہاری پکری ہے ہم نے تمہیں تلیر میں بھیدہ ہے تلیر تمہاری پکری ہے اگر زیوہ کرو گے تو بھوٹ ملے گا پینے کو اور تُن چاہو تو گوش پڑا جاتا ہے امام صاحبیرین تو ساتھ کچھنا سب کچھ بھولے کے بعد جب جلال نگر سابر اُٹھاؤ تو آردانیس دوست کا ہیریہ بھی راند جزا کے خواب کر دیا بارہ کوہ چوگرگا پتہ یہ چلا کہ اگر سرکار سبیدنا شاہنشاہ بغداد نہ تجدیر لاتے ہیں تو نہ جانے وہ آگ ہی چندگی ہیں سرکار فرس العظم رضی انداہو تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لادلے بیٹے جلال گم کرو دعا کرو تم ان کے لئے نہیں کرسکھاؤ تم میرے آقا مدینے کے دادا کے لئے ترس کھاؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہیں یہ حتمتِ رسول ہیں اس لئے نبی کی خاص پر ترس کھا لکھیں جب نہیں ہوا تو آپ کی درائی ہاتھ کم ہوا لوگ پھر بھی خبرہ رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں دیگانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا دیگانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیگانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے تو حضرات ساتھ 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 مگر اس سے پہلے آپ نے کتنا دل پہلے بھی سال کیا وہ رکھوں مالوں میں یا بابا فلید مالوں میں تو حضرت ساتھ شاہ عبدالحق دولی جب آئے تو آپ کا جگہ بتایا کہ آپ یہاں جل بگا رہے ہیں کہیں سے وہ اشارات اور اشارات نہیں اور وہاں پہ آپ قیام قدیر کریں تو اس وقت کو جلالہ سابر آتھا آج بھی وہ جلال مردودان آج بھی پاکرود ہے آپ کبھی غور دیجئے گا اگر چلیوں کا قافلہ آتا ہوگا وہ مہتو سے آرہیں ہوں گے مگر جب مخضور پاک کی نگری میں وہ چلیوں کا بھیڑ ان کا جھرم ان کا قافلہ جب آتا ہے اور دربارے سابر پاک کا دیار جب آتا ہے تو وہ چلیہ اپنے آنکھ کو سیدھا ہوگا ہی تو بزر ہوگے آپ کے دربارے آلیا سے بزر نہیں سکتی ہے اس لیے اگر وہ چلیہ آگئی تو خوشتور نسید و نامود ہوتا ہے اجلا ہوتے بہنی امام السابری کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس محفلے مقضد کو اپنے قدروں کی برکت سے خوضور خوضور لوگی سرکار کے وسیلے سے خوضور مقضد ممارک برکت سے برکت سے برکت سے برکت سے خوضور برکت سے اندازم برکت سے